پی ایس ایل سیزن نائن کا میلہ جاری کراچے کنگز اور پشاور ظلمی کذافی سٹیڈیم میں آمنے سامنے کراچے کنگز کی دعوت پر پشاور ظلمی کی بیٹنگ دونوں ٹیموں کے تدائی میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا آج دوسرے میچ میں ملتان سلطانس اور لاہور کلندر شام ساتھ بجے ملتان میں مدے مقابل ہوں گے پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے تین نام شارٹ لسٹ کر لیے مخدوم احمد محمود کمرزمانکارہ اور ندیم افزل شن کے نام زیر غور ذرائع کے مطابق مخدوم احمد محمود نون لیگ کے لیے بھی قابل قبول ہیں قیادت حتمی مشاورت کے بعد گورنر پنجاب کا نام فائنل کرے گی ایمکیم پاکستان نے بھی مسلم لیگ نون سے سن کی گورنرشپ کا مطالبہ کر دیا ذرائع کے مطابق ایمکیم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان آج اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے ایمکیم پاکستان اہم مذاکرات میں گورنر سن کے عہدے پر اسرار کرے گی پہلے بلدیاتی نظام اور آئینی ترمین پر بات ہوگی اس کے بعد قابیرہ میں شرکت کا فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس پارٹی کے کامیاب امیدبار جاتی عمرہ پہنچ گئے نامزد وزیرالہ مریم نواز اپنے خطاب میں بطول وزیرالہ اپنی ترجیحات سے آگاہ کریں گی پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخابات کا ایجنڈا تیہ ہوگا پشاور ہائی کوٹ نے میہ اسلم کی رہداری زمانت منظور کر لی پی ٹی آئی رہنما کی رہداری زمانت کے کیس کی سامات جیسس وکار احمد نے کی وکیل نے دلائل دیئے کہ میہ اسلم کے خلاف اٹھارہ مقدمہ درج کیے گئے ہیں ملزم پنجاب کے لیے نامزد وزیرالہ ہیں اور عدالتوں کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں اسلام آباد کے تین حرکوں کے حوالے سے کامیابی کی نوٹفیکیشن اسلام آباد ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مشروط کر دیئے جرسس نیاگ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کامیابی کی نوٹفیکیشن کو الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر فیصلے سے مشروط کر دیتی ہے الیکشن کمیشن اس سے زیادہ فیر آپ کے ساتھ کیا ہوگا وکیل درخواست گزار نے کہا اگر الیکشن کمیشن اپنا نوٹفیکیشن واپس لے لے تو ہم فیر کہیں گے پی ٹی آئی کا آئندہ دو ہفتوں میں انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن جلد شیڈیول جاری کرے گا چاروں صوبوں اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں انٹرا پارٹی الیکشن منعقد ہوں گے سندھائی کورٹ کا ایک مرتبہ پھر انٹرنیٹ سرویس اور سوشل میڈیا فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا چیف جرسس اکیل احمد عباسی نے استفسار کیا کیوں بند کیا ہوا ہے انٹرنیٹ ایکس فیس بوک یوٹیوب اور دیگر سرویس فوری بحال کی جائیں عدالت نے الیکشن والے دن انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہہ طلب بھی کر لی ریمارکس میں کہا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹ لیا کریں الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے عدالت کی حکمات کو کیوں سنزیدہ نہیں لیا جاتا ایسے نہیں چلے گا بہت ہو گیا تماشا چیف جرسس کے استفسار پر سندھ حکومت کے وکیل نے کہا ہم نے انٹرنیٹ بندش کی درخواست نہیں دی تھی سپریم کورٹ نے عام انتخابات کل ادم قرار دینے کی استعداہ خارج کر دی درخواست گزار آج بھی پیش نہ ہوئے ایمیل کے ذریعے بیرو نے ملک موجود ہونے سے متعلق آگاہ کیا ادم پیشی پر درخواست گزار کو پانچ راکھ روپے جرمانہ آئیت چیف جرسس نے ریمارکس دیے لگتا ہے درخواست گزارنے تشیر کے لیے درخواست دی اور بیرو نے ملک چلا گیا ریاست یقینی بنائے کہ کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیر کا رینک استعمال نہ کرے دوران سماج شوکت بسرا روسترم پر آگئے چیف جرسس کا اظہار برہمی بولنے سے روک دیا مسلسل بولنے پر توہین عدالت کا نوٹس اور معاملہ بار کو بھیجنے کی وارننگ کہا سب نے مل کر پاکستان کو مزاگ بنایا ہوا ہے اور توہینی عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کے صداع مسترد ڈی سی ارفان نواز میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کہا خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں جرسس بابر ستار نے سرزنش کرتے ہوئے کہا آپ نے نو سو ستر دنوں کے لیے انہتر ایم پیو آرڈر جاری کیے کیا ان کے بچے نہیں تھے انہیں عمرے پر نہیں جانا تھا وکیل نے دلائل دیے کہ یہ آرڈر پاس نہ کرتے تو امن اومان کی ایسی صورتحال ہوتی کہ کوئی جان چلی جاتی عدالت نے ڈی سی اسلام آباد کو بیرون ملک جانے سے روک دیا شوکوس نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکم بھی دیا دولانے سامات ایس ایس پی جمیل زفر نے بھی عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی عدالت نے کیس کا پیسلہ محفوظ کر لیا